اسلام علیکم میں ہوں آپ لوگوں کا لوکل فوٹوگریفی گائیڈ امید ہے آپ سب لوگ اللہ کے حکم سے خیریت سے ہوں گے اس ویک کی اپیسوڈ کے لیے میں ایک ڈی اوائی پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا بٹ سیڈلی ابھی اس پروجیکٹ کی کچھ چیزیں رہتی ہیں تو انشاءاللہ آئی ویل پوسٹ اٹ نیکسٹ بھی تو پھر ابھی اس ویک ہم لائٹ روم کی نیکسٹ اپیسوڈ پر کام کریں گے تو لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ اس اپیسوڈ پر ہم مکرہ کے اس امیج پر کام کریں گے یہ امیج میں نے سیمسنگ کے گیلیکسی نوڈ فائیو سے کھنچا تھا ان ٹاپ آف ڈائٹ یہ رو امیج ہے ویسے بھی اب موسٹلی سمارٹ فون رو امیجز کھنچنے کے کے پیبل ہیں اس امیج پر میں نے پارشلی ٹرانس فرم پینل سمجھانے کے لیے کام کیا تھا مگر اس دفعہ ہم انشاءاللہ سٹارٹ ٹو فینش کام کریں گے تو سب سے پہلے وائٹ بیلنس آٹو ایکسپوزیر بھی آٹو جسٹو گیٹ سٹارٹنگ پوائنٹ تو بھی فیر یہ امیج ابھی سے بہتر لگ رہا ہے ڈیکسٹ میں اس امیج کی تھوڑی سی ڈسٹورشن اپنے ڈیلوں کے حساب سے ڈجسٹ کروں گا اس کے بعد اس امیج کی باقی ڈسٹورشن ہم ٹرانس فرم پینل سے ریکٹیفائے کریں گے میں اس کو بلکل مینویل ہی ریکٹیفائے کروں گا ہم ٹرانس فرم پینل سے ریکٹیفائے کریں گے ایکسٹ اس امیج میں اکرا کا ناغ تھوڑا سا ٹیڑا لگ رہا مگر ہم اس کو دوڑا سا دیفائن کریں گے ایکسٹلی بلکل میک اپ کی طرح تکیز کے ناغ کی ہڈی سیدھی لگنی چاہیے باقی ہم فیس کی شیپ کو اور ڈیفائن کریں گے جوہ لائن کو میں تھوڑا سا گول کرنا چاہتا ہوں اور گردن کو تھوڑا سا پتلا ایک چیز موسٹلی بہت سے امیج میں آپ نوٹس کریں گے میک اپ موسٹلی فیس پہ ہوتا جس کی وجہ سے سم ٹائم ہاتھ اور پاؤں موڈل سے ڈیفرنٹ لگ رہے ہوتے ہیں خاص طور پر ان لوگوں کے جو کریمیں لگا کے گھو رہے ہوتے ہیں اسی لئے میں تھوڑا سا ہاتھوں کو اور ڈیفائن کر رہا ہوں اوپس سوری واپس واپس نیکش کیا کرنا چاہیے اچھا میں تھوڑا سا پاتھ کے ٹیکسچر کو اور پرومیننٹ اور ڈاک کروں گا تاکہ اکرا باقی میں سے سلائٹلی سٹینڈ آؤٹ کرے اراؤنڈ ہیر میرا دل متوائن ہے نیکشٹ اپ ایکسپوزر میں مایکرو اڈجسمنٹس کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح میں وائبرانس کو بڑھا رہا ہوں اور سیچوریشن کم کر رہا ہوں ڈیموگرافیکلی ہمارے دیسی لوگوں کو کلر فول ایمیجز پسانے ہیں انسٹیٹ گوروں کا کلچر تھوڑا اور ہے باقی ترسٹ می گوروں میں بھی کافی پینڈو آم ہیں تو اسی لئے کلرز کو آرٹیفیچر لگنے سے بچانے کے لیے سیچوریشن کم کرنی پڑتی ہے واو یہ شاید پہلا ہی میرا جس کی وائبرانس میں نے نائنٹی فائیو کر دیا باقیر آن ڈی ادھر ہینڈ سیچوریشن بھی مائنس تھرٹی کر دیو نیکسٹ کیلیبریشن پینل پہلے شیڈو کا ٹینٹ پھر میں اس ایمیج کی ریٹرو فلم ٹائپ لوگ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے رڈز کو میں اورنجز کی طرف موگ کر رہا ہوں اور گرینز کو ڈیپر گرینز کی طرف موگ کر رہا ہوں اس کی وجہ سے سکنز کی لالی کے لیے بلوز کو سائیانز کی طرف موگ کر رہا ہوں اب ہزبے زائے کا سیچوریشن اس کے بعد اوویسلی اچ ایسل پینل کیونکہ کلرز بہت انیچرل ہیں اب سب سے پہلے ریڈز اورنجز کی طرف کیونکہ سکنز ایٹلیس اصلی لگنے چاہیے اسی طرح اورنجز ییلو کی طرف اور ییلوز اورنجز کی طرف اوریڈی ایمیج کچھ اصلی اصلی لگ رہا ہے نیکسٹ میں گرینز کو بھی سلائٹلی ییلوز کی طرف موگ کر رہا ہوں ایکواز ڈیپر بلوز کی طرف اور بلوز سلائٹلی پرپلز کی طرف پرپلز تھوڑے مجینٹا کے لیے اور مجینٹاز ریڈز کی طرف دیس از ویڈاوٹ ہیو ایڈجیسمنٹ اور یہ ہے ویڈاوٹ کیلیبریشن پینل دونوں میں کلرز ایک دوسری کے بغیر بہت اپنورمل ہیں بغیر ٹوگیدر دے لوک فائن اب اس کے بعد میں سیچوریشن ایڈجیسٹ کروں گا کیونکہ کچھ چیزوں کی سیچوریشن اوقات سے زیادہ ہے اور کچھ کی کم ہے ریڈز کی زیادہ اورنجز کی بھی زیادہ ییلوز کی بھی سلائٹلی زیادہ گرینز میوٹ ایکواز بھی میوٹ بلوز بھی کم پرپلز میں نے تھوڑے سے بالوں میں دیکھے تھے ویسے اب نہیں ہے مگر پھر بھی کم مجینٹاز بھی تھوڑے کم نیکسٹ لیومنالز اس ٹائم ایکچول اورنجز ریڈ کے سپیکٹرم میں ہیں تو اسی لیے سکن کو گورا کرنے کے لیے ریڈز زیادہ اورنجز توڑے سے کم ییلوز اخیر کم برینز بھی کم اب بیکڈاؤنڈ باقی میں اسے کافی سپریٹ ہو گیا ایکواز برائٹ بلوز بھی برائٹ پرپلز نونی مجینٹا بھی آلموسٹ ٹھیک ہے اب ایچ ایس ایل کے بغیر اور کیلیبریشن کے بغیر ویڈ کیلیبریشن اور ویڈ Victory اب ایچ ایس ایل کے بغیر ایمیجھ تھوڑا زیادہ برائٹ ہے مجینٹاز بھی سلائٹلی زیادہ ہیں نیکسٹ ٹھوڑے سی سپلٹ Won یہ آورال ایمیج wor钱 پر ایک نیو لئر ریڈ کریڈ کرے گا ہائیلٹز کے لیے گرینیش یالوز اور شیڈوز کے لیے گرینش بلوز کچھ اور مائکرو ایڈجیسمنٹ تیمپریچر میں تھوڑا سا وارم کر رہا ہوں اب اس کے بعد امیج کو ڈیجیٹلی شاپ کر لیتے ہیں موبائلز کے سنسر کیونکہ چھوٹے ہوتے ہیں اور موسٹ آف دا ٹائم ان کے امیج آلریڈی ضرورت سے زیادہ شاپ ہوتے ہیں تو دس امیج ویل بیہیو ڈیفرنٹلی اب توڑی سی نویز ریڈکشن پسٹ روپ ویڈیٹی گیا اپنی مرضی کی جگہوں پہ تاکہ امیج کی ڈائنیمک رینج زیادہ لگے دل کے سکون کے لیے تھوڑی سی ایکسپویجر ایجیسمنٹ ایک لاش منٹ چوس موسیقی اور پھر ایکسپویجر ایجیسمنٹ یوں نو دل کی تسلی اوریجنل اور ایڈیٹی آئی ٹھنک ایم ڈن ویڈیس نو سو ایس ٹائم تو ایکسپویجر تو یہ تھا وہ ایج جو کہ موبائل سے کینچہ گیا تھا اور یہ ہے وہ ایج جو ہم نے لائٹ روم پہ ایڈیٹ کیا مجھے امید ہے اب تک لائٹ روم آپ کی انگلیوں پہ ہوگا خیر اس اپیسوڈ میں اتنا ہی نیکسٹ اپیسوڈ تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا کوش رہیں آباد رہیں میں ہوں آپ لوگوں کا لوکل فوٹوگریفی گائیڈ اللہ حافظ